موسیقی میں صدر محترم حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سید قلب رشید رزوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں بڑا مسئلہ ہے لیکن بہر ہم تو اب آس امال لیجی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ پروگرام سن رہے تھے بڑے بڑے خطیب بڑے بڑے زاکر بڑے اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے علاقے کے رہنما آپ کی خدمت میں سرکار سیدو شہدہ کے بارگاہ میں اپنے انداز سے خراج پیش کر رہے تھے میں کس کا ذکر کروں اور کس کا ذکر چھوڑوں جنرلی اسٹیج پہ نام لینے کی عادت نہیں ہے مگر بہرحال ڈکٹر حفیظ سے لے کے اور جعوی جعفری صاحب اور فادر سے لے کے ہمارے صوفی صاحب اور آچارے پرموت کرشن جی سے لے کے اور روشن بیک صاحب اس سے پہلے ڈیپٹی چیف مینسٹر صاحب سب نے اپنے اپنے حساب سے ذکر مولا کیا اور یہ بڑا اچھا پروگرام تھا چونکہ بولنے والا جس قلب کی طاقت سے بول رہا تھا سننے والے بھی اسی میعار سے سن رہے تھے شروع میں مجھے ایسا لگا کہ اب تعلی بج نہیں رہی تھی چونکہ ہمارے ہاں تعلی بجا ہی نہیں جاتی ہے تو میں ایسا سوچ رہا تھا کہ انہیں تعلی بجانے کے لئے تو منع کیا گیا ٹھیک ہے بولنے کے لئے کس نے منع کر دیا پر بعد میں آپ لوگوں نے بول کے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے آئے مہمانوں کو بتا دیا کہ شیعہ زمین پہ بھی بولتے ہیں اور قبر میں بھی بولتے ہیں یہ وہ قوم ہے جو خاموش نہیں رہتی اینل بھائی بہترین کلام تھا آپ کا سبھی نے اپنی اپنی بات کہی اب مجھے اسے سم اپ کرنا ہے اور ساری چیزیں جو اب تک ہوئی ہیں اسے اپنے انداز سے دو منٹ میں ختم کرنا ہے میں بات کر رہا تھا سلطان بھائی سے کہ میں دو منٹ تو انہوں نے کہا نہیں آپ پورا وقت لیجئے تو اب وقت کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ پروگرام ہو چکا ہے بہت اچھا پروگرام ہوا ہے آپ کو تھوڑا سا یاد دلاتا ہوں روشن بھائی نے کہا کہ ساری پرابلم یہ سعودیہ کی وجہ سے ہو رہی ہے دیکھئے ایسا ہے کہ ابھی ابھی نوراتری ختم ہوا ہے دشہرہ آیا ہے تو پورے دیش میں راونڈ کو جلایا گیا ہے ٹھیک ہے نا؟ اب ہم نے تو نہیں کہا ہے نا کہ راونڈ کو جلاو مگر یہ انسان جانتا ہے کہ جو برا ہوتا ہے اسے چھوڑا نہیں جاتا ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا آچارے جی ایسا کچھ اگر ہو جائے کہ راونڈ کیا جب پتلہ جلایا جا رہا ہو تو چند یزید کے پتلے بھی جلا دیے جائیں تو یہ ایک بڑا اچھا حساب ہو جائے گا لوگوں کو پتا تو چلے کہ یزید کون تھا اور اس نے کیا کیا میں بس دو جملے آپ سے کہوں گا سرکارے سیدو شہدہ امام حسین کی شان میں چونکہ تقریر ہو چکی ہے برنامہ ہو چکا ہے پروگرام ہو چکا اب بالکل کوئی جگہ نہیں ہے بڑی محبت سے آپ سب موجود تھے آپ کا شکریہ اور قوم کی طرف سے اپنے لوگوں کی طرف سے ان مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے ہندوستان میں سات لاکھ گاؤں ہیں قریب چھے لاکھ پچاس ہزار گاؤں ہیں جس میں چار لاکھ اسی ہزار گاؤں ایسے ہیں جہاں تازیہ اٹھائی جاتی ہے وہ تازیہ دلیت بھی اٹھاتا ہے برہمن بھی اٹھاتا ہے ہنفی بھی مالکی بھی شافعی بھی ہنبلی بھی سنی شیعہ دیوبندی بریلوی سب تازیہ اٹھاتے ہیں یہ چار لاکھ اسی ہزار گاؤں ہیں دیش میں یہ جب سب اٹھاتے ہیں انہل بھائی اور ان سے پوچھئے کہاں جا رہے ہو تو گجرات والا بھی بولتا ہے ہم کربلا جا رہے ہیں آندھرا پردیش والا بھی بولتا ہے ہم کربلا جا رہے ہیں کرناٹکا والا بھی بولتا ہے ہم کربلا جا رہے ہیں دلی والا بھی بولتا ہے کربلا جا رہے ہیں بیہار آسام والا بھی بولتا ہے کربلا جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہو کربلا تو کہتا ہے ہم تازیہ دفنانے کے لیے جا رہے ہیں اس سے پلٹ کے پوچھئے بھائی دفنانے کے لیے تو قبرستان جاتے ہیں تم کربلا کیوں جا رہے ہو کربلا جاتا یہ سارے حسین کا تازیہ کربلا لے کے جاتے ہیں سوچے زندگی حسین کی ذات میں کتنی بھری ہوئی ہے کہ جو چیزیں حسین سے وابستہ ہو جاتی ہیں وہ خود زندہ نہیں بلکہ زندہ کر دیا کرتی ہیں انہی جملوں کے ساتھ میں آپ سب سے خداحافظی چاہوں گا اس بات کو کہتے ہوئے آیت اللہ حائری ہمیشہ آخامت کے بعد اور تکبیر کے پہلے بڑی معذر رکٹر حفیظ چکے جگہ نہیں ہے انشاءاللہ پھر کل بھی بیان کروں گا آیت اللہ حائری اقامت کے بعد اور تکبیر کے پہلے ہمیشہ کہا کرتے تھے صل اللہ علیہ کے یا ابا عبداللہ حسین اے حسین تجھ پہ لاکھو سلام ہو جب ان کے شاگرد ان سے پوچھتے تھے کہ یا آپ اقامت کے بعد اور تکبیر کے پہلے ہمیشہ حسین کو سلام کیوں کرتے ہیں تو آیت اللہ کہا کرتے تھے اگر حسین نہ ہوتا تو میں آج نماز پڑھا ہوتا کیا اگر حسین نہ ہوتا تو دین میرے پاس ہوتا کیا تو آج جو کچھ ہے یہ سب حسین کا ہے میرے مولا تیری بارگاہ میں سلطان بھائی نے ان کے ساتھ مل کے ان کے دوستوں نے ہم سب نے یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی برنامہ حسین کے نام پہ آج ہو رہا ہے مولا ان سب کی خدمات کو قبول فرما جو آ چکے ہیں تیری بارگاہ میں وہ دوبارہ آئیں اور جو نہیں آ پائے ہیں انہیں زیارت نصیب فرما انہیں جملوں کے ساتھ و آخر دعوان و ان الحمدللہ موسیقی موسیقی